نمسکر دوستو سواگتہ ہیں آپ کا ٹی سی ٹیلر چینل میں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جیسے کہ یہ پیکو مسین ہے اس کی آپ سوئی کیسے باندھ سکتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ جو نئے ہوتے ہیں ان کو سوئی باندھنے میں اس میں پروپلم ہوتی ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیکو مسین کی سوئی آپ کس طریقے سے باندھ سکتے ہیں جیسے آپ کی مسین بالکل ہی صحیح چلے اور کون سے سوئی لگے گی بڑی مسین کی لگے گی چھوٹی مسین کی لگے گی کیا پیکو مسین کی الگ سوئی آتی ہے وہ ساری جان کر اس ویڈیو میں ہم دیں گے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ جرور کریے گا تو دیکھیں مالی جہاں آپ کی سوئی بگرہ توٹ گئے تو وہاں آپ کو کیسے کھولنا ہے آپ کو یہ چھوٹا سا پینچکس لینا ہے اور آپ کو سائیڈ میں پینچ دکھ رہا ہوگا تو اس کے بعد دیکھیں کیا کرنا ہے یہ نیچے آلہ جو پینچ ہے اس کو آپ کو کھول لینا ہے اس طریقے سے کھولیں گے تو سوئی آپ کی باہر آ جائے گی یہ دیکھیں تو دیکھیں یہ ہے پیکو مسین کی سوئی اور یہ ہے بڑی مسین کی سوئی تو اب میں آپ کو اس کو دکھاتا ہوں کہ ایک ہی ہوتی ہے بڑی مسین کی سوئی ہی اس میں لگتی ہے تو یہ دیکھیں یہ بلکل برابر ہیں تو یہ بڑی مسین کی ہی سوئی لگتی ہے لیکن لگتی ہے بڑی مسین کی سوئی کی طرح نہیں لگتی ہے لگائی جاتی ہے میں آپ کو بتاؤں کس طریقے سے اوبرلہ طریقے سے جیسے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں سوئی میں یہ کھانچ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اور ایک طرف پلین ہے تو ہوتا گیا ہے جو کھانچ والا حصہ ہوتا ہے وہ ہمارا رکھا جاتا ہے بڑی مسین میں یہ والے جو بڑی مسین میں یہ والا جو کھانچ والا حصہ ہوتا ہے کیونکہ اسی میں دھاگہ چلتا ہے اور اس میں اگر آپ الٹی باندیں گے تو دھاگہ کاتے گی کیونکہ یہاں سے دھاگہ جو ہے باہر رہے گا تو کھانچ کے اندر سے ہی دھاگہ جو ہے وہ چلتا ہے لیکن یہ بڑی مسین میں کھانچ جو ہے وہ اس طریقے سے لگتی ہے میں آپ کو دکھاؤں دیکھیں بڑی مسین میں اس طریقے سے یہ کھانچ جو ہے یہ ادھر سائیڈ میں رہتی ہے لیکن پیکوں میں ایسے نہیں رہے گی پیکوں میں رہتی ہے ہماری سامنے کی طرف کیونکہ سٹل ہمارا جو ہے وہ سامنے کی طرف ہی ڈب بھی لگتی ہے تو یہ جیسے اوبرلاگ میں سوئی باندھی جاتی ہے تو یہ کھانچ والا جو حصہ ہے وہ ایسے اگر کے رکھا جاتا ہے سامنے کی طرف اور سامنے کی طرف سے تاکہ ہمارا دھاگہ پڑھ سکے یہ دیکھیں کھانچ والا جو حصہ ہے وہ ہمارا سامنے کی طرف رہتا ہے اور اس سوئی کو اس طریقے سے کہ جو پینچ آپ نے ابھی لوجھ کر آئے سوئی نکالی تھی بہی پینچ آپ کو مطلب اس کو ہلکا سا ڈھیلا کر کے اور سوئی کو پورا جہاں تلک جائے یہ اس کو فٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو یہ نیچالا جو پینچ ہے جو ابھی لوجھ کر رہا ہے سوئی نکالنے کے لئے اس کو آپ کو لوجھ کرنا ہے اور اس کو سامنے کی طرف جشٹ رہنا چاہیے اور اس پینچ کو سوئی کو پورا اوپر کر کے اور اس پینچ کو ٹائٹ کر دینا ہے کس کے اور یہ ہماری پیکو کی سوئی بند گئی ٹائٹ میں نہیں رہنا چاہیے آپ کا جشٹ سیدھا سامنے کی طرف ہی اس کا سوئی کا جو سراخ ہے وہ سامنے کی طرف رہنا چاہیے جیسے سوئی کا جو سراخ ہے یہ کھانچ بنی ہوئی ہے یہ سامنے کی طرف رہنا چاہیے اس کا دھیان رکھنا ہے کھانچ والا حصہ وہ سوئی کا سراخ یہ ہے یہ سامنے کی طرف رہے اور ایسے کر کے دھاگا پڑے گا اب میں آپ کو دھاگا ڈال کے چلا کے دکھاتا ہوں تو دیکھیں دھاگا ڈالنے میں چاہیے تو اب ہم اس کو لگاتے ہیں تو اب ہم اس کو چلاتے ہیں تو دیکھیں اب ہم دھاگے کو نکالتے ہیں اور پیکو کر کے تھوڑی سی دکھاتے ہیں تو دیکھیں اب ہم کرتے ہیں پیکو ابھی دیسے لائے لگ رہے ہیں ابھی پیکو کر کے دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے پیکو ہوئی ہے تو اس ہٹکا کپڑا ہے تو اس طریقے سے یہ ہوئی ہے نیچے دوسرا بدرنگ دھاگا چل رہا ہے تو دیکھیں سوئی ہماری بلکل فس کلاس چل رہی ہے کہیں پر بھی کوئی بھی پروبلم نہیں آ رہی ہے اگر آپ جو ہے پیکو کر رہے ہیں تو چودہ ہی لگائیں کیونکہ پیکو میں مہین ہی سوئی صحیح رہے گی ساری بغیرہ کرتے ہیں اس میں چودہ نمبر ہی بہت تھا ہے تو سولہ نمبر لگانے کی آپ کو کوئی جرورت نہیں ہے تو امید کرتا ہوں تو یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ پہلی بارہ سپرائب کر بے لائک کنال پہ جرور کلک کریں ملتے ہیں نئے ویڈیو کا ساتھ تب تک کے لیے نمبر